آج بھائی کو بھائی سے حسد ہو جاتا ہے اپنی زندگی تباہ کر لیتا ہے حسد میں ایک بات بڑی پیاری ہے بہت عجیب ایک آدمی کو دوسرے سے حسد ہو جائے یہ جو حاسد ہے نا یہ دن رات جلتا رہتا ہے اور جس سے حسد کیا جاتا ہے جو محصود ہے محصود سے مراد وہ بندہ جس سے کوئی دوسرا حسد کر رہا ہو اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا وہ اپنی موج میں اپنے مزے میں اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہوتا ہے اپنی لائف جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا حسد اپنے حسد کی آگ میں دن رات خود جلتا ہے اپنا دین اپنی دنیا اپنی آخرت سب کچھ تباہ کر بیٹھتا ہے حسد ایسی بوری بلا ہے اللہ تعالی ہمارے حفاظت فرمائے حسد کیسے کہتے ہیں حسد کہتے ہیں دوسرے بندے کو کوئی نعمت نظر آئے اور دل میں خیال پیدا ہو اس سے چھن جائے کیوں تھی اس کے پاس اللہ تعالی حسد سے اتنا نراض کیوں ہوتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے آپ نے اسے اتنا کیوں دیا نحنو قسمنا بینہم عیشتہم اللہ فرماتے ہیں ہم نے تقسیم کیا ہے عزت ہے مال ہے جائداد ہے کاروبار ہے کچھ بھی ہے اولاد ہے کچھ بھی ہے یہ تقسیم میں اللہ کی ہے نحنو قسمنا بینہم تو حاسد جو ہے یہ دائریکٹ اللہ پر اعتراض کرتا ہے اللہ آپ نے اسے کیوں دیا تو حسد کسے کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں یہ تمنا خیال پیدا اس کو کیوں ملے تباہ ہو جائے اس کا تو بیڑے ہی غرق ہو جائے ہاں ایک اور چیز ہوتی ہے وہ ہے غیبتہ غین سے غیبتہ وہ جائز ہے غیبتہ کسے کہتے ہیں غیبتہ کہتے ہیں ایک بندے کے پاس ہم نے دیکھا بہت شی نعمت ہے ہم نے اللہ سے مانگا یا اللہ آپ نے اس کو یہ نعمت اپنے فضل سے دی ہے اللہ مجھے بھی عطا فرما اور دل میں یہ تمنا ہو کہ اس کی بھی باقی رہے بلکہ بذلگوں سے ایک دعا سیکھی بڑی پیاری غالباً میرے دادا یعقوب رحمت اللہ علیہ شیخ محمد یعقوب رحمت اللہ علیہ وہ بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے وہ ان کی دعائیں میرے دادا کی ایک ترتیب یہ تھی کہ جس دن انہیں دعا نہیں مانگنی ہوتی نہ اس دن گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ مانگتے تھے جب درہا ٹائم چھوٹ ہوتا تھا تو گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ ورنہ دو دو تین تین گھنٹے اور ساڑھے تین گھنٹے تک بھی دعائیں مانگتے تھے روز یہ ان کا معمول تھا تو ایک دعا یہ مانگتے تھے یا اللہ فلاں بندے کو جو آپ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس کی نعمت میں مزید عطافہ عطا فرما اور مجھے اس سے بھی زیادہ عطا فرما اللہ کے خزاروں میں کون سی کمی ہیں تو یہ غبتہ ہے عطا فرما یہ چیز جائز ہے یہ گناہ نہیں ہے یہ تو اللہ سے دعا مانگنا ہے دعا عبادت ہے تو اس کی تو گنجائش ہے لیکن یہ چیز کہ دوسرے بندے کا بیڑا غرق ہو جائے چھن جائے وہ تباہ ہو جائے اس میں ہوتا کیا ہے دوسرا تو مٹھی نینس ہوتا ہے اور یہ بچارہ ڈپریشن کا مریض بن کے پاگل خانہ ہی پہنچا کرتا ہے اللہ تعالی ہمارے حفاظت فرمائے اور اس حسد سے ہمارے حفاظت فرمائے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں جس کو جتنا فضل و کمال ملا اس کے اتنے حاسدین بنائیں دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں امام عظم امام حنیف و رحمت اللہ علیہ کے حاسدین ان کی زندگی میں بھی تھے آج بھی ہیں اللہ کی شان ان کو فضل و کمالی اللہ نے اتنا دیا تھا اور سب سے زیادہ حسد اس کائنات میں کس کو ہوا کس سے کیا گیا حسد ہوتا ہے جب کسی دوسرے بندے کو نعمت ملتی ہے نا تب حسد ہوتا ہے تو اس کائنات میں سب سے زیادہ نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتوبہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نعمتیں ملیں اور کائنات میں سب سے زیادہ حسد بھی آپ سے کیا گیا اور سب سے زیادہ حسد کرنے والوں میں یہود کا ذکر ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے حسد کیا حسد من انفسهم اور قرآن مجید میں آخری جو دعا صورتیں ہیں ان میں سے قل اعوذ برب الفلق کے اندر من شر حاسد نذا حسد یہ دعا بھی سکھائی گئی حسد سے بچنے کے لیے جو شخص یہ عمل رکھے ہر نماز کے بعد یا دن میں کسی وقت یہ صورت پڑھ لیا کرے قل اعوذ برب الفلق کی اللہ تعالی حسد کے حسد سے بچا لیتے ہیں اب ایک آخری بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں ہمارے قابرین کو اللہ نے بہت بڑا دل دیا تھا بہت بڑا دل ان میں سے بعض کا حال لکھا ہے ایک کتاب ہے اخلاق سلف بڑی عجیب کتاب ہے اخلاق سلف سلف ہمارے قابرین کے اخلاق اس میں لکھاوا ہے کہ جب ہمارے بڑوں کو یہ معلوم ہوتا کہ فلان بندہ ان سے حسد کر رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں شکر کس بات پہ وہ شکر اس بات پہ ادا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ نے میں کوئی نعمت دی ہوئے جس کو دیکھ کے کوئی جل رہا ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو حاسد ہی جل کے مرتا ہے وہ ہی کڑتا ہے وہ ہی ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے جس سے حسد کیا جائے وہ اگر صحیح رات پہ چلتا رہے صحیح ٹریک پہ رہے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حسد سے ہماری حفاظت فرمائے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے